بلائے پسکنوں دیئے محمد وعال محمد بلند تلسلوان اب میں مزد موسیق قبلہ حمد رضا سلطانی صاحب سے کہ ورونہ قبروں سے ممبر ہوں اور بجی سے ازادہ خطاب فرمائیں قبلہ حمد رضا سلطانی صاحب بیٹھ کے باتے ہیں محمد رضا سلطانی صاحب سے خاندان رسالت و علایت پہ بلند تلسلوان محمد 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 مرہومین ملت جعفریہ شہدائے راہ رسائلیت بلخصوص بانی مجلس ظلفکار بھائی کے والد مزرگوار کی بلندی درجات کے لیے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے اور بلخصوص شہیدِ بلایتِ علی سرکارِ علامہ ناصر عباد صاحب کی بلاو کعبہ سمیت اپنے اپنے مرہومین کی مخشش و مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ الہم تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ ورد اللہ سبت محمد امال محمد وَعَجِّلْ فَرَجَالِ مُحَمَّدِ صَلْوَاتِ بَا جَمَادِ بَا وَازِبُ الْطَلَابَاتِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام وعلا جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ نَبِ الْقَاسِبِ مُحَمَّد المصطفیٰ وَعَلَىٰ لِهِ وَعُلَادِهِ وَلَيْسِدْكِمَ الصَّفَا وَالْوَفَا اللَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ لِهِ وَالْوَفَا اللَّهُ عَلَىٰ لِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَعَزْمَتِهِمْ وَنِفَعَتِهِمْ وَنَبُوتِهِمْ وَغَیْبَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ سبحان اللہ ام آباد قال اللہ تبارک و تعالی فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرْزَقْنَا هُمْ بِنْ تَيِّبَاتِهِ وَفَضَّلْنَا هُمْ كَسِيرٍ بِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا يَوْمَنَ اَدْعُوْ كُلَّ عُنَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ صَلَامًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ بسم اللہ پھر بھی سلوات ایک بلند تر تلاوت فرمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جتنی تعداد ہے اتنی امال نہیں ہے بلند تر سلوات کی تلاوت فرمان ایک سلوات ایسی پڑھے کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائے اجازت ہے گفتگو شروع کی سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں دورانِ خطبہ تلاوت کرنے کا شعرہ فاصل کیا ہے بسم اللہ آیت کا نشان ہے ستر اور آیت کا نشان ہے اکتر بسم اللہ دونوں آیتیں بلکل ساتھ ملی ہوئی ہیں پہلی آیت میں اللہ رب العزت انسان کی عزت کو بیان فرما رہا ہے تھوڑا سا آپ آگے آجیں جی مہربانی فرما ایک سلوات پڑھتے ہوئے جی آگے آجیں ایک ایک قدم اگر سلوات پڑھ کے آگے آجیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوئے جی پھر بھی ایک درود کی طلاوت فرمانے جیسے درود پڑھنا چاہیے کوشش کریں ویسے سلوات پڑھتے پندروہ پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے ستر نمبر آیت میں اللہ انسان کی عزت بیان کر رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْوَرْرِ وَالْبَحَرِ ہم نے بنی آدم پہ کرم کیا کہ اسے زمین میں اور سمندروں میں بلند کیا وَرَزَقْنَا هُمْ مِنْ تَيِّبَاتِ اور اسے ہم نے رزقِ تیب عطا کیا توجہ ہے آپ سامائی کی میں آپ کی شان پڑھ رہا ہوں جو بندے چپ کر کے بیٹھے وَفَزَلْنَا هُمْ كَسِيرٍ مِمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا اور اسی بنی آدم کو ہم نے فضائلِ کسیر عطا کیے اور اسے اپنی تمام مخلوق میں ہم نے افضل خلق کیا یہ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی عزت والی مخلوق ہے تھوڑا سا بھولو بھئی جو بندے چپ ان مجلسوں کا تعلق فرقوں سے نہیں ہے ان مجلسوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے ان مجلسوں کا تعلق جماعت سے نہیں ہے ان مجلسوں کا تعلق ٹولوں سے نہیں ہے چونکہ مجلس ہے حسین کی اور حسین ہے کائنات کا خودا سا بھولو جو بندے چپ وہ ہے داری حسین ابن علی ہے محسن انسانیت یہ قطعی طور پہ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ اشتہار شیعہ چھپاتے ہیں خرچہ شیعہ کرتے ہیں تو شاید یہ شیعوں کا اشتماع ہے یہ اہل تشیع کا اشتماع نہیں یہ ہے حسینیت کا اشتماع اسے بند کر دو یار آپ کو ویڈیو کافی نہیں ہے سلوات پڑھ لے باوازے چھوڑ دو اسے دیکھیں نا میں سلوات کا کہہ رہا ہوں کہ سلوات پڑھیں اور کچھ بندے نہیں پڑھ رہے تو یہ اس کی دلیل ہے نا کہ کچھ بندے وہ ہیں جو صرف شیعہ نہیں ہیں سادے ہیں اور یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ وہ سلوات نہیں پڑھ رہے ہیں جن کو آتی ہے وہ بلندر پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ سلوات پڑھ رہے ہیں کیونکہ پوری توجہ چاہیے مجالس کا تعلق فرقے کے ساتھ نہیں مجالس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں جماعت کے ساتھ نہیں حسین ابن علی کا جو گھار ہوتا ہے نا یہ ہر غیرت مند کو دعوت دیتا دیکھیں انتظام ظلفکار بھائی نے کیے مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یہ امام بارگاہ ہے یہاں پہ ایک نہیں کئی مجلسیں ہوتی کوئی بندہ ثابت کرے کوئی بندہ مجلس میں آیا ہو تو اسے باہر کھڑے ہو کے کسی نے پوچھا بھئی شیعہ ایک نے سننی ہے بھئی پوچھا بھئی پوچھے کسی نے بھئی یہاں تلاشی ہوتی ہے پر عقیدے کی نہیں زبان بولنے کے لیے جو بندہ شوک تلاشی ہوتی ہے پر فرقے کی نہیں کیونکہ آنے والا ہے حسین کے گھر کا مہمان یہ مسجد تو ہے نہیں جو مسلک کی بنیاد پہ بنے گی میں لفظ کہہ گیا پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے نہیں ہے بھئی مسجدیں بنتی ہیں مسلکوں کی بنیادوں پہ مدرسے بنتے ہیں فرقوں کی بنیادوں پہ میں جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا جہاں مسلک پلے اسے مسجد کہتے ہیں جہاں فرقے پلے اسے مدرسہ کہتے ہیں جہاں انسانیت سمرے اسے مجلس کہتے ہیں سارے بولے جبیش دیئے جبیش دیئے جبیش دیئے جبیش دیئے ہی علی ہی علی توجہ ہے آپ سامائن کی جہاں مسلک پلے اسے مسجد کہتے ہیں جہاں فرقہ پلے اسے مدرسہ کہتے ہیں جہاں انسانیت سمرے یہ انسانیت کی درسگاہ ہے کائنات میں ایک مجلس ہی تو ہے جو انسان کو اس کا مقام بتانے کا ذریعہ ہے یہ ازاداری ہے سید و شہدہ کا ہی صدقہ ہے جو لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حق کیا ہے یہ بندے ازاداری کے ہی کیوں مخالف ہے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو یہ بندے ازاداری کی ہی مخالفت کیوں کرتے ہیں معاشرے کے اندر اور بھی کئی ایسے کام ہیں کبھی کسی نے اس کی تو مخالفت نہیں کی جو بندے چپوں داسو بندے ڈھول لے کے چادر لے کے یہاں سے گزرے دھمال ڈالتے ہوئے جائیں نہ رکے فتوہ پھڑکے گی نہ جبین شریعت میں بالا آئے گا کوئی بندہ منع کرنے والا ہی نہیں ہوگا پانچ ماتمی گلی سے یا حسین کہتے ہوئے گزرے اگلے روڈ بھی پوچھیں گے پرمٹ بھی پوچھیں گے تھانے کو کال کل چلی جائے گی کہ بھائی دیکھو یہ جلوس کیوں آ گیا سڑک پہ اور بھائی ڈھول بجانے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں تھا یہ ماتم پہ کیوں اعتراض ہو گیا کوئی نہ بتائے تو میں تو بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے دھول سے حسین کے قاتل بے نکاب نہیں ہوں گے ماتم سے بے نکاب اسے سمجھ آئے ہاتھ بلد کر کے نعرہ ہے ہی داری اب سمجھے ہو پندے عدداری کا کیوں مخالف ہے اور کچھ ایسے لوگ آگئے ہیں جو عدداری کی اصلاح کرنے چل پڑے غیر نہیں اپنے عدداری کی اصلاح شروع کر دیئے اوہ بھائی قوم عدداری کی اصلاح نہ کرو عدداری کی وجہ سے اپنی اصلاح کرو عدداری کا تعلق فرقے سے نہیں انسانیت سے ہر غیرتمند انسان حسین کا شکریہ ادا کرے گا دیکھو میرا سوال ہے جی اس سال میں نے امت مسلمہ سے کبرا سوال کی ہے چلے ویڈیو بن رہی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ مجلس جائے گی میرا سوال ہے ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے عالم سے کہ وہ ایمانداری سے مجھے بتائے کہ آخر وجہ کیا ہے جو حسین کے نانا کا کلمہ نہیں بھی پڑھتا وہ بھی یا حسین کہتا بولو جب پیچھے مفت سن رہے ہیں بیٹھ کے کہ آپ نے ہندووں کو کبھی ماتم کرتے نہیں دیکھا بولو بیٹا میرے ساں جی مولا آپ کی زندگی کرتے ہیں سندھ بھرا ہوا ہے ہندووں سے میں نے ہندووں کی چھتوں پر غازی کی علم دیکھے اگر اجازت ہو تو لفظ بدل کے پڑھوں ہر سال پانچ محرم کو کربلا مولا میں پوری دنیا سے عیسائی کٹھے ہو کے حسین کا شکریہ دا کرنے آتے ہیں حالا کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن وہ حسین کا شکریہ دا کرتے اس سال میں میرا ایک دوست گیا ہوا تھا کربلا اس نے پانچ محرم کو ایک انگریز کو دیکھا جو حضرت شبیر کا ماتم کر رہا تھا اس نے جاکر اسے پکڑ لیا انگلیش مجھے کہتا کہ تم حسین کے نانے کا تو کلمہ پڑھتے نہیں تو حسین کے در پہ کیوں آئے ہو تو جو آگے سے انگریز کرسچن نے جواب دیا وہ قابل فخر ہے اس نے کہا ہم کافر ضرور ہیں بے غیرت نہیں ہے پتہ نہیں کسے سمجھ آئی یا کسے نہیں آئی حسین کی معنی ہاتھوں کو کسی کا مہت آج نہ کر ہم کافر ضرور ہیں بے غیرت اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا حسین ہے محسن انسانیت جو اپنے محسن کو بھولے وہی تو بے غیرت ہوتا ہے سارے ہاتھ اٹھا کے عزداری کا سلک ہے انسان کی غیرت کے ساتھ بھائی موسمی حالات کی وجہ سے میری طبیعت بہت ناساز ہے آپ کوٹک والے بڑے سکون میں ہیں یہ تو ہم لہور والوں سے پوچھ کے دیکھیں دعا فرمائیں اللہ ملک کے حالات بہتر فروا دیں سموک کی وجہ سے بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے بیواریاں پھیلی ہوئی ہیں گلہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا طبیعت ناساز ہے لیکن الحمدللہ طبیعت جیسی بھی ہے عقیدہ ٹھیک ہے پیغام پہنچانے میں کبھلا میں دکت محسوس نہیں کروں گا جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں جو خیرت مند ہوتا ہے وہ کبھی اپنے محسن کو نہیں بھولتا عیسائی حسین کا ذکر کرتے ہیں تم کیا سمجھتے ہیں صرف شیعہ سنی حسین کو مانتے ہیں شیعوں کی اور سنیوں کی مجبوری ہے امام حسین کو ماننا کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں حسین کے نانے کا صرف شیعہ سنی نہیں عیسائی بھی حسین کو مانتے ہیں ہندو بھی حسین کا ماتم کرتے ہیں سکھ حسین ابن علی کے گنگاتے ہیں ہر مدہب اور ہر مسلک کا بندہ حسین کی عدداری میں آتا ہے اب ساری تقریر بھول جانا یہ لفظ نہ بھولنا انسان غیرت مند ہو ہندو غیرت مند ہو تو وہ حسین کا وفادار ہوتا ہے ملہ بغیرت ہو جائے تو یزید کو رضی اللہ کہہ دے ہاتھ ملت کر کے لفیک یا حسین سارے مل کر لفیک یا حسین لفیک یا حسین لفیک یا حسین نارے حیداری مجلس کا تعلق فرقے سے نہیں ہے انسانیت سے ہے جو اپنے آپ کو انسان سمجھے گا وہ حسین کے ذکر میں آئے گا کیوں بھائی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو ہر مسلک کیوں آتا ہے شیعہ سنی محپان اہل بیت کیوں ذکر شفیر کا احتمام کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ حسین محسن انسانیت حضرت جوش ملی آبادی رحمت اللہ تعالیٰ بسم اللہ بسم اللہ جو عدب کو جانتے ہیں اردو عدب سے واقفید رکھتے ہیں سرکار جوش کا نام کون بندہ واقف نہیں حضرت جوش ان کا یہ لکھا ہوا شیعر شیعر نہیں ہے جی فیصلہ ہے کیا ہے جی بسم اللہ معذرت کے ساتھ ان بچوں کو یہ بات کریں حضرت جوش ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دہریہ ہو گئے کیا ہو گئے جی دہریہ کومنیسٹ جسے کہتے ہیں یعنی اللہ کے بھی منکر ہو گئے ایک وقت ایسا ہے اس نے کہا کوئی اللہ نہیں کوئی رسول نہیں کوئی پیغمبر نہیں کوئی کچھ نہیں جوانی کا حصہ ان کا یہ کہتے ہوئے گزرا اور جب دنیا سے جانے لگے تو پانچ وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے بندے پریشان ہو گئے جوانی کے اندر وہ اللہ کا انکار کرنے والا بندہ بڑاپے کے اندر پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا کسی نے حضرت جوش سے پوچھ لیا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی آ کر تجھے یقین کیسے ہوا کہ کوئی اللہ ہے جوش نے مسکرہ کے کہا بندے نے کہا حسین کی وجہ سے بندے نے کہا حسین کی وجہ سے کیسے اس نے کہا جب میں نے کربلا پڑھی تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ حسین کربلا میں سجدہ کر رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ جسے یہ سجدہ کرے کوئی تو اللہ ہے زمان مولنے کے لیے تو مجھے چھوکتا آپ ملت کر کے نارا ہے ہی ناری کیا کہا تھا حضرت جوش نے انسان کو مولا آپ کی سامعین میں زیادہ تر بندوں کو یہ شیر یاد ہے یہ شیر نہیں ہے یہ فیصلہ ہے شیر اور ہوتے ہیں فیصلے اور ہوتے ہیں یہ جوش کا فیصلہ ہے وہ کہتا انسان کو بیدار اس نے یہ نہیں کہا مسلمان کو مولو جب اندے چپ کر کے بیٹھے ہو کملا اس نے یہ نہیں کہا مسلمان کو نہیں اس نے کہا انسان کو چلو بزرگوں کو تو بتائیں بچوں کو بتانا میں دور یہ لفظ بیدار سے کیا مراد ہے بھائی بسم اللہ بس یہ سنو میں گفتگو آگے لے کے چلو یہ بیدار کیا ہے بھائی کچھ لفظ بولے جاتے ہیں تشبیحن کیا جی تشبیحن مثال کے طور پر کسی بندے کو بندے کہتے ہیں فلاں بندہ بھائی شیر ہے حالانکہ وہ شیر ہوتا نہیں وہ شیر ہے ہمارے تو مزاج ہی بگڑ گئے ہیں بھائی ہمارے پاکستانی قوم کا بھی عجیب مزاج ہے اگر کسی سے یہ کہو نا یہ بندہ جانور ہے تو وہ گسہ کر جائے گا اور اگر کہو نا شیر ہے خوش ہو جائے گا شیر سن کے خوش ہو جائے گا ایسا ہی ہے اگر کہو نا یہ شیر ہے تو خوش ہے اگر کہو نا یہ جنور ہے نرازگی ہے تو نراز ہے کچھ بندے بندوں کو کہہ دیتے ہیں نہیں شاہ صاحب کی بلا کہ جی فلاں بندہ شیر ہے حالانکہ وہ شیر ہوتا نہیں بجا کیا وہ شیر اسے بولا جاتا ہے تشبیحن کیونکہ اس کی آداد اس کی خسلتیں شیر والی ہوتی ہیں شاعری کی زبان میں کچھ لفظ تشبیحن بولے جاتے حضرت جوش نے جو لفظ بیدار بولا ہے نا وہ بولا ہے تشبیحن وہاں بیداری سے مراد یہ بیداری نہیں کہ کوئی بندہ بستر پہ سو رہا ہے تو وہ سو گے اٹھے گا تو کہے گا حسین میرے ہیں نہیں یہاں بیداری سے مراد ہے کہ انسان کو غیرت مدد ہو لینے دیں جس کا سمجھ آئے اس کا باندھو ملد ہونا تھا انسان کو غیرت مدد ہو لینے تو یہی تو وجہ ہے کہ یہی گروہ نانک سکھوں کا رہنما اپنے مرید سے کہتا ہے جا حسین حسین جپا کر سکھ مرید کہتا ہے گروہ جی وہ تو مسلمانوں کا پیشوار رہنما اور وہ تو مسلمانوں کا گروہ ہے میں تو آپ کو مانتا ہوں اس نے کہا کہ مجھے مانتا ہے تو پھر جا گھر جا کے بہن سے شادی کر لے اس نے کہا میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں بہن سے شادی کروں گروہ نانک کہتا ہے اسی غیرت کے مادشاہ کو حسین ہے جسے سمجھ آئے اس کا باندھو ملد ہو نارے ہے ناری ہے ناری ہے ناری انسانیت کے تعلق ہے حسین کی عدداری کے ساتھ اور انسان بھی ہر انسان نہیں فقط غیرت مند جو پیچھے بیٹھے ہیں سمجھ آرہی میری گفتگو کی میں آپ کا ٹائم تو زیان ہی کر رہا انسان بھی وہ جو غیرت مند ہو جا شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو دیوبندی ہو برہو یہ بحث چھوڑو یہ کیا بیسے ہیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی چھوڑو ان بیسوں کو شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے دیوبندی انسانیت کے ناتے تو عزت کرو انسان اپنا مقام کیوں کھو گیا انسان اپنی عزت پہچان نہیں سکا آج پوری دنیا معذرت کے ساتھ جو بندے خاموش بیٹھے تائید بے شک زبان سے نہ کرو دیل میں ہی کر لینا کیونکہ میں تمہارے دلوں کے حال نہیں جانتا لیکن جس کی مجلس میں آئے ہو وہ جانتا ہے دیل میں ہی تصدیق اور تائید کر دینا زبان سے بشاک نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں آج اتنا خونخار جانور نہیں ہے بولو کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں انسان ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہتھیار بنا رہا ہے انسان ترقی کے نام پہ گمراہ ہو رہا ہے انسان زلیل اور رسوہ ہو رہا ہے وجہ انسان فرقوں میں بٹ گیا اللہ نے انسان کو عام نہیں بنایا خاص بنایا انسان اللہ کی عزت والی مخلوق کا نام قرآن کہہ رہا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے بَنِي آدَم پہ کرن کیا حَمَلْنَا اُمْ فِي الْبَرَّ وَالْبَحْرِ انہیں بلند کیا زمین میں اور سمندروں میں وَرَزَقْنَا هُمْ مِنْ تَيِّبَات ہم نے انسان کو رزق تیب دیا وَفَضَّلْنَا هُمْ کَسِیرِ مِمْمَنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا ہم نے انسان کو فضائلِ کسیر عطا کیے اور انسان کو خدا کہہ رہا ہے ہم نے اپنی تمام مخلوق میں افضل قرار دیا انسان کی عزت بیان کر کے اللہ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے يَوْمَنْ عَدُوْكُلَّا اُنَاسِمْ بِعِمَامِهِمْ یہ جو اتنی عزت والا انسان ہے نا اب اسے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے بروزِ معاشر میری بارگاہ میں اپنے جیسے کے ساتھ آنا ہے کہ عزت والے عیمان کے ساتھ جب سمجھ گئے ہو میرا سلام قبول کو ہاتھ بلد کر کے نعرہ ہے ناری پہلے عزت انسان کیا دی؟ پھر مقام ایمام ایمام کا ذکر پہلے نہیں کیا پہلے انسان کو اس کی عزت یاد کرائی تاکہ انسان اپنی عزت پہچانے کیونکہ عزت پہچانے کا تو وہ فیصلہ کرے گا نا بھئی انسان کا سٹیٹس کیا ہے سٹیٹس بات ہوتی نا سٹیٹس کی مثال کے طور پہ میں ہوں ایمام حسین کا ذکر پریشان ہو گئے ہو بولو میں ہوں ایمام حسین کا میں کپڑے ویسے پہنوں گا جو میرے سٹیٹس کے مطابق ہوں گے بھئی میں پہلے کوچ بھی نہیں تھا انہوں نے سچ بولی ہے نے گالتاں بڑھ بھی مجھے کسی اور کا پتہ نہیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں معمولی سا ایک مسجد کا ایمام تھا جی پریشان ہو گئے ہوں کئی بندے اس لیے چھوپ ہو جائیں گے کہ یہ بندہ اپنی حقیقت ہمیں کیوں بتا رہے ہیں بھئی اپنی حقیقت تمہیں بتاؤں گا تو تم لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ دیکھیں حسین رنگ لگانے پہ آئے تو کس کو لگا دے حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو روڑی پہ محل بنا دے یعنی جو کچھ بھی نہ ہو حسین کے در پہ آجے وہ سب کچھ ہو جاتا دیکھو نا میں مولا کے در پہ آیا علی ان ولی اللہ پڑھا تعلیم حاصل کی کتب کسیر کا متعلق کیا لوگوں کو حق بتایا امام حسین نے کرم کیا اب میں ہر چیز دیکھوں گا تو سٹیٹس والی دیکھوں گا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو اب میں اگر کسی کو دوست بھی بناوں گا تو اپنے سٹیٹس کو مت دے نظر رکھ کے کیونکہ میں اب کوئی عام نہیں ہوں میں ہوں حسین کا ذاکر میں ہوں حسین کا کیونکہ میری ہے عزت اچھا میں گھار بناوں گا تو اس علاقے میں بناوں گا کہ جہاں پر میری عزت کا اعلان ہو جوتا پہنوں گا تو خوبصورت پہنوں گا کیونکہ یہ ہے میرا سٹیٹس جہنی جس بندے کو عزت ملتی ہے وہ ہر چیز میں سٹیٹس کا خیال کرتا ہے کوچھ بھی نہ ہو آرمی میں افسر لگ جائے محلت کر کے تو اس کی کوشش ہوتی ہے گاڑی ہو تو سٹیٹس والی گھار ہو تو سٹیٹس والا کپڑے ہو تو سٹیٹس والے واسکت ہو تو سٹیٹس والی انسان سوچ اگر دنیا میں تو سٹیٹس کا خیال کرتا ہے تو آخرت کے سٹیٹس کو نہ بھول اگر دنیا میں تو عزت والا ہے تو خود فیصلہ کر معاشر میں تو نے عزت والے کے ساتھ آنا ہے گی اپنے دیسے کے ساتھ سارے ہاتھ اٹھا کے نجم ہوا جا ہے ملی اچھا مجھے امید نہیں تھی کہ اس بات میں نوجوانوں کے ہاتھ بلند ہوں گے کیونکہ ایسی گفتگو میری قوم سننے کی متحمل ہی نہیں ہے وہ سوئیتی نہیں گیا تھی گفتگو بھی ہمیں سننی پڑے گی کیونکہ محول چینج ہو گیا ہے لو اگلا لفظ سنو اور ساری تقریر بھول جانا یہ لفظ نہ بھولنا میرا تجربہ ہے قرآن پڑھ کے احادیث پڑھ کے آٹھ سال مدرسوں میں پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچوں اگر انسان اپنی عزت کا خیال رکھتا تو اسے پتا ہوتا کہ میرا علی امام ہونا چاہیے جن بندوں پہ سمجھ نہیں آئی ان کی گلتی نہیں کسور میرا ہے کیونکہ میں سمجھا نہیں سکا سمجھا دوں اتنا آسان اور سمجھانے کا طریقہ ہی کوئی نہیں انسان اپنی عزت کا خیال کرتا ہر ایرہ وغیرہ کو اپنا امام نہ بنا دو یہ ہاتھ مہت آج نہ ہوں جو بلند ہو رہے ہیں ہاتھ بلند کر میں نے ایک تقریر سنی تھی جب میں شیعہ نہیں تھا جب میں شیعہ نہیں تھا بولو ہمارے علاقے میں مجلس تھی اور مجلس میں ایک زاکر صاحب آ گئے اچھا اس زاکر صاحب نے پہلا جملہ جو ممبر پہ کہا نا وہ میرے کانوں میں پڑھا میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا سپیکر کی آواز مسجد تک آ رہی تھی مولوی صاحب میں مسجد کا مولوی صاحب تھا زاکر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جملہ پڑھا اس جملے کو آج میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں میں نے جب وہ پڑھا جب سنا اس وقت جب زاکر تھا اس نے کہا خوش قسمت ہے وہ انسان جد علی امام پتہ نے کنوں سمجھ آئی کنوں نہیں ہے داری خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا ہے علی امام اچھا میں نے اس کی بات سن کے ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال نہیں دی یہی تو بات ہے بھئی مجلس میں بندے آتے ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے مقشان اٹھاتے اگر باتیں آت کے ذہنوں میں رہیں تو بڑے بڑے اختلاف ختم ہو سکتے خاص کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہو ان باتوں کو ذہنوں میں رکھو گے تو آپ کامیاب رہو گے مولوی زاکر صاحب نے پڑھا تھا خوشکسمت ہے وہ انسان جس کا ہے علی امام میں نے کہا بھئی اس میں خوشکسمتی والی کیا بات ہے کتاب پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا قرآن کا متعلیہ کرتا رہا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کوئی عام مخلوق نہیں انسان ہے اللہ کی افضل مخلوق تو امام بھی وہ ہونا چاہیے جو انسان سے افضل ہو جو بندے چپ کر کے بیٹھے حسین کی معنی ہاتھوں کو کسی کا مہت آج لے جنہیں سمجھ گئے ہو ہاتھ اٹھا کے حیداری انسان کی عزت بڑھوں اگر آپ اجازت دیں تو نہیں بندے پیچھے سے چپیں انسان کی عزت قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو عزت دی اسے بلند کیا زمین میں اور سمندروں میں اب ٹائم بھی تھوڑا ہے طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی چلو ایک فرمان سنو معصوم کا اور مجھے اجازت دو چھٹے تعایدار سے پوچھا کہ مولا یہ حملنا فلبرے والبہرے کیا ہے معصوم نے مسکرہ کے کہا یہ عزت انسان ہے کہ مخلوق دیگر بھی اللہ کی ہے لیکن کنٹرول انسان کا ہے دیکھیں نا حیوانات جمادات نباتات حشرات الارض جتنی مخلوقات خدا ہیں ان تمہیں کی اوپر کنٹرول انسان کا ہے کس کا ہے جی جانور انسان کا قبضے میں دیکھو نا جانوروں میں طاقتور جانور ہے ہاتھی انسان کے اشارے پہ چلتا ہے جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں کس کو بھئی آپ سار اٹھائیں گے جی مہربانی کریں گے خیریت سے بیٹھے ہیں آپ ٹھیک ہے مضمون پساند نہیں تو بدل لیتا ہوں ٹھیک پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں پھر سار نہیں نیچے کرنا عزت والے ذکر میں عزت والے طریقے سے سننا خطیب کے سامنے بندہ سار نیچے کر کے بیٹھے وہ سمجھتا ہے شاید یہ بندہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے سلوات پڑھے محمد و عالم محمد محمد پوری توجہ چاہیے بھئی مجھے شیر جنگل کا بادشاہ جانوروں میں واحد جانور جس سے ہر جانور ڈرتا ہے لیکن کنٹرول پرندوں میں انسانوں کا کنٹرول جانوروں پر یعنی یہ انسان کی عزت ہے کہ اللہ نے اپنی زمینی مخلوق پر انسان کا کبزہ جمع دیا یعنی انسان وہ ہے جس کے اشارے پر زمین کی مخلوق چلتی ہے یہ تیری عزت ہے تو تیرا امام وہ ہونا چاہیے جس کے اشارے پر چاند حرکت کرے پتہ نہیں کیسے سمجھ آئیے کیسے بیسول اللہ بیسول اللہ بیسول زمین کے جانوروں پر جس کا کنٹرول ہو اسے انسان کہتے ہیں تارے ستارے سیارے جس کے انگلی کے اشارے پر چلے اسے امام کہتے ہیں چھٹے تائیدار ایک جگہ سے گزرے مدینہ کی گلی سے میں بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں بندے برداشت کر لیں گے جو میں پڑھنے لگا ہوں ایک بندہ ہاتھ میں تیر کمان پکڑے دیوار کی طرف تیر کر کے کھڑا ہے ایسے زور لگا کے اور وہ دیکھ رہا ہے دیکھ کیا رہا ہے سورج کے سائے کو کہ سائے کہاں پہنچا پیچھے سے آکے سرکار نے اس کا تیر پکڑ لی انہوں نے پیچھے مڑھ کے دیکھ کر گا تیبنا رسول اللہ میں برباد ہو گیا چھٹے تائیدار مسکرائے کہتے ہیں کیوں کیا ہوا کہتا ہے بارہ سال بعد ایک ساتھ آنے والی تھی بارہ سال بعد ایک ساتھ آنے والی تھی ایک ساتھ معصوم نے مسکرائے کہتا ہے مولا بارہ سال انتظار کیا اس ساتھ کا وہ دو ستارے آپس میں ملنے تھے مشتری کا ملاب ہونا تھا شرف میں جانا تھا میں نے تیر چھوڑنا تھا مولا دیوار میں تیر لگنا تھا دیوار سونے کی ہو جانی تھا توجہ وہی جو بندے چونکو معصوم مسکرائے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں اب تو برباد ہو گیا مولا فرماتے ہیں وہ کیسے کہا وہ وقت گزر گیا اب اللہ جانے کب یہ تارے آپس میں ملے کب برج شرف میں جائے تو وہ وقت آئے کہ دیوار میں میں تیر ماروں اور دیوار سونے کی ہو جائے معصوم نے مسکرائے انگلی کا اشارہ کیا پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی کس کو نہیں جائے جیسے یوگلی کا اشارہ کیا ستارے آپس میں ملے معصوم نے فرمایا ستاروں کی تمہیں ضرورت ہے ہمیں نہیں اگر میں جاپنوں ساتھا کہوں سونے کی ہو جائے تو یہ ہو جائے گی مولا نے اتنا کہا دیوار سونے کی ہو جائے سارے ہاتھ اٹھا کے ہے ناری علی کی پاس شائی ہے علی اس میں ملائی ہے ہر ایک ملان میں دورا سوال کے جاپ دل ہو سارے بولو علی مولا نارے ہے ناری اچھا انسان کی یہ عزت ہے کہ زمین کی تمام مخلوق سمندروں کی تمام مخلوق اس کے کنٹرول میں امام وہ ہوگا کہ عرش کی مخلوق اس کا کنٹرول میں ہو لوگ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے اگر امام دیکھ کر بناتے تو کبھی علی کی ولایت کا انکار نہ کرتے یاد رکھیے گا انسان تواہی اس لیے ہوا کہ لوگوں نے اپنے جیسوں کو امام بنایا اور اس کی ولایت کو چھوڑا جس کی ولایت کا اعلان محمد نے خدیر میں کیا تھا علی کو نبی نے اللہ کے حکم سے خدیر میں ایسے امام نہیں بنایا کیونکہ حق ہی علی کا تھا جچتا ہی علی کو تھا آپ سے دعا چاہیے مجھے زیب ہی علی کو دیتا تھا کہ عزتوار عزتدار انسان کے لیے ایسا امام ہونا چاہیے پر لوگوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا انکار کر کے ولایت علی کو لوگ چھوڑ کے جب علی کی ولایت کے دشمن بن گئے پھر کربلا برپا ہوئی پھر اجڑی علی کی بیٹی کربلا نماز چھوڑنے کا نام نہیں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں والا نعلان کہہ رہا ہوں کسی بندے کو غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے اپنی اصلاح کرے حسین کی مجلس کا مقصد اصلاح ہے جو اپنی اصلاح مجلس نہیں کر سکتا اس کی اصلاح کہیں نہیں ہو سکتا کربلا نماز چھوڑنے کی وجہ سے برپا نہیں ہوئی کربلا روضہ چھوڑنے کی وجہ سے برپا نہیں ہوئی کربلا حد چھوڑنے کی وجہ سے برپا نہیں ہوئی کربلا برپا ہوئی ہے علی کی ولایت چھوڑنے کی وجہ سے دنیا علی و علی اللہ پڑھ لیتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت بیٹی شرابی کے دربار دی بیٹا ہماری مجلسوں کا مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے بھائی حسین ابن علی کی کربانی فقط نماز بچانے کے لیے تھی غلط فہمی ہے اس بندے کو بھائی وہ بندہ غلط ہے اس کی متعلق کی کمی ہے اس کے پاس علم نہیں تو ہم کیا کریں اس کا ذرب چھوٹا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں حسین صرف نماز بچانے نہیں تھے گئے کیونکہ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے غلط فہمی ہوئی ہے بھائی شیعوں کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے میرے سنی بھائیوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری میلہ صوف اٹک کے اندر ایندہ کوئی نہ بلائے نہیں بلاتا نہ بلائے لیکن جو حق ہے وہ میں پڑھوں گا کیونکہ میں کھاتا حسین کا ہوں دونوں گھروں سے غلط فہمی میرے اہل سنت بھائیوں سے غلط فہمی یہ ہوئی انہوں نے شیر پڑھ دیا کہ جس کو دھوکے سے کربلا بھولایا گیا بھائی کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو حسین کو دھوکہ دے سکے جو امام ہو وہ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکے میں آتا ہے حسین دھوکے سے کربلا نہیں چھنے حسین کو پتا تھا نانے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھا جو حسین کربلا آگے جی حسین مدینے میں بھی شہید ہونا چاہتے تو ہو سکتے تھے حسین مکہ میں بھی شہید ہونا چاہتے جو حسن مدینے میں شہید ہو سکتا ہے کیا حسین مدینے میں شہید نہیں ہو سکتے بولو جواب دو مجھے ہو سکتے حسین چاہتے تو مکہ میں بھی شہید ہو سکتے تھے حسین چاہتے تو مدینے میں شہید لیکن کیوں مدینے میں شہید نہیں ہوئے کیوں مکہ میں شہید نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں جو آگے قتل ہوئے تھے ان کے قاتل چھپ گئے تھے مدینہ میں سب سے بڑا قتل ہوا تھا محمد کی بیٹی کا پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں جسے نہیں سمجھ آئی میں پڑھ رہا ہوں تسلی سے پڑھ رہا ہوں میں نے پہلے کہا ہے شبرا تسلی سے تم رو نہ رو قرآن لاؤ جی نصار پر رکھ کے کہنے کے لئے تیار پہلی دہشتگردی مدینہ میں ہوئی ظلم بیٹا کربلا میں بھی ہوا ہے ظلم مدینہ میں بھی ہوا ہے لوگوں کو کربلا والا ظلم سنایا جاتا ہے مدینہ والا ظلم کوئی نہیں سناتا کربلا میں بھی ظلم ہوا مدینہ میں بھی ظلم ہوا مدینہ اور کربلا کے ظلم میں بس اتنا فرق تھا کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا جسے سمجھ آئے وہ ہائے ضرور کہے کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا مدینہ میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعہ بولا تمہارا ماتم قبول کرے حسین دھوکے سے کربلا نہیں گے لفظ یاد رکھو گے بولو حسین دھوکے سے کربلا جس کو دھوکے سے کربلا بولایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا غلط ہے بھائی دیربانی کر اپنی اصلا کر حسین دھوکے سے کربلا حسین کو پتا تھا میرے ساتھ کربلا میں کیا ہونا ہے سب کچھ پتا تھا امام ہوتا ہی وہ ہے جسے علم ہوتا ہے دوسری غلط فہمی ہمارے شیعہ کچھ مبلغین کو ہوئی ہے آج کل جو کہتے پھرتے ہیں حسین نماز بچانے کربلا آگے غلط نہ اُڑا مزاق حسین کے شہادت کا حسین صرف نماز بچانے نہیں گئے حسین ولایت علی بچانے کے لئے ورنہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے کیوں بھائی نمازی نہیں تھے اب بولا جو جمان بیٹھے ہو بولو جی بسم اللہ بھی بولا زبان ہے تو بولو کیا ہندو تھے حسین کو قتل کرنے والے جی جی بزرگ فرمارے کلمہ دو علامہ اقبال سے فیصلہ کرواتے ہیں نا علامہ اقبال کی کلم اٹھی روح تڑپی اقبال کی اس نے شیر لکھ کے کلم توڑ دیا کیا کہنے اقبال تیری فساحت و بلاغت کے اقبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شپیر ہوا نعرہ تقدیر کے ساتھ ماں تم کر کے ہائے کہو جو شیر مولا آپ کا ہائے کہنا قبول کرے خدا آپ کی مالدہ کے درجات بلند کرے مولا آپ کے درجات ان کو سہت دے جو ظلفکار بھائی کے مالد کے مولا درجات بلند کرے عجب تماشا ہوا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شپیر ہوا اے آج بھی ہندو حسین کی عدداری کا مزاق نہیں اڑاتے مسلمان اڑا رہے ہیں سیکھ حسین کی عدداری کا مزاق نہیں اڑاتے انگریز نہیں اڑاتے انگریز حسین کی عدداری کا مزاق نہیں اڑاتے عیسائی حسین کی عدداری کا مزاق نہیں اڑاتے برداشت کرو گے میں نے اشرا محرم پڑھا ہے کوٹ پیرو آلے یہ پیندادن خان بارہ محرم کو آرمی کا ایک میجر آگیا میرے پاس اس نے کہا سلطانی صاحب کلمہ پڑھاؤ میں نے شیعہ ہونے ہیں میں نے کہا جی شیعہ ہونے کی وجہ اس نے کہا جی میں مل سے سنتا تھا آپ کی بھی زاکروں کی بھی زاکر پڑھتے تھے داس محرم کو کربلا کے اندر علی کی بیٹی کے خیموں کو آگ لگی کہتا میں سننے کے کہتا تھا ایسی جھوٹ مارتے کسی کی جرت ہے علی کی بیٹی کے خیمے کو آگ لگائے کہتا زاکر پڑھتے تھے علی کی بیٹی کی چادر اتری کہتا میں کہتا تھا جھوٹ مارتے زاکر پڑھتے تھے علی کی بیٹی کے دور اترے اور کنڈے بند رہے میں کہتا تھا جھوٹ مارتے سلطانی صاحب سچ کہتے ہیں زاکر میں نے کہا کوئی کتاب پڑھئی ہے کوئی کتاب پڑھئی ہے جو سچ کہتے ہیں زاکر رو پڑا رو کہتا جی کتاب نہیں پڑھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے میں نے کہا کونسی ویڈیو اس نے جیب سے موبائل نکالا اور میرے سامنے رکھا اس نے کہا یہ ویڈیو دیکھیں میں نے ویڈیو دیکھی میری چیخ نکل آئی سنوگے آرمی کا میجر کہتا ہے سچ اس لیے کہتے ہیں ویڈیو میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دس محرم والے دن سعودی عرب کے شہزادوں نے حسین کے قتل کی خوشی میں کیک کاٹا ہے نہیں بندوں کو سمجھ نہیں آئی بھائی جان میرے خیال سے دس محرم والے دن حسین ابن علی کی عزت کی قسم ویڈیو موجود ہے شاہ صاحب سعودی عرب کے شہزادوں نے حسین کے قتل کی خوشی میں کین کاٹا ہے لوگ کہتا ہے جی سچ کہتے ہیں زاکر میں نے کہا وہ کیسے کہتا ہے جن کی اولادیں آدھ خوش ہیں اللہ جانے انہوں نے حسین کا امامہ کیسے لوٹا ہوگا یہ سچ ہے کسی نے غریب کا امامہ لوٹا کسی نے غریب کی کمیز لوٹی کسی نے غریب کی امامہ لوٹی کسی نے غریب کی نالین لوٹی اللہ لانت کرے چمال پہ یہ لوٹنے کے لیے آیا پچا کچھ نہیں تھا اس کی نگر پڑی قریب کی امیلی پہ اس نے امیلی اتھارنے بھی کوشش کی امیلی نہیں اتھاری اس نے دو پتھر اٹھائے ایک پتھر نیچے رکھا دوسرے پتھر سے سر میں مارنے لگا امیلی بھی اتھار گئی اموٹھی بھی اتھار گئی پہنڈ را را کے کہتی رہی حسین تیری پاس بھی امیلی کہا حسین کہتا رہا پہنڈ گیری چادر کا